بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحال بے قابو ہو گئی ہے جس پر قابو پانے کے لیے صدر نے روس سے مدد مانگ لی ہے جس کے تحت ملک میں استحکام میں مدد کے لیے روسی قیادت میں فوجی تائینات کیے جائیں گے کازکستان کے صدر قاسم نے ملک گیر بد امنی میں اضافے پر اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم یعنی سی ایس ٹی او سے توان کا مطالبہ کر دیا ہے کازکستان میں یہ مظاہرے پہلے اندن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شروع ہوئے تھے لیکن سیاسی شکایات کو شامل کرنے کے لیے ان کا دائرہ وسیح ہو گیا تھا مظاہروں پر صفت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کازکستان کے صدر نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی جس میں کرفیوں اور بڑے پیمانے پر اجتماعات پر پبندی شامل تھی کازکستان کے صدر قاسم نے سی ایس ٹو روس اور دیگر پانچ سابق سویت ریاستوں پر مشتمل فوجی اتحاد سے مدد طلب کی ہے تاکہ حالات میں استحقام لائے جائے یاد رہے دوستوں کے گزشتہ روز کازکستان کے وزیر اعظم اسکر مامن نے ملک میں اندن کی قیمت میں اضافے پر اپنے اہدے سے اسیفہ دے دیا تھا کازکستان کے صدر قاسم وزیر اعظم اسکر کا اسیفہ قبول کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم علی خان کو قائم مقام وزیر اعظم مقرر کر دیا تھا یہ بھی یاد رہے دوستوں کے کازکستان میں اندن کی قیمتوں میں اضافے کی خلاف غیر معمولی مظہرے قصبِ اوزن سے شروع ہوئے تھے جنہوں نے ملک کے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا ہے کہ مدینہ مسجد کو گرانے جیسے دس فیصلے بھی آ جائیں تو تسلیم نہیں کریں گے جامعہ دار العلوم کراچی میں صدر وفاق المدارس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی صدارت میں خدمات مدارس دینہ کنمیشن منعقد ہوا اس موقع پر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دینی مدارس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا ہم نے باہن مل کر مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ نصرت الہی ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور الحمدللہ ایسے آثار ہیں کہ ہماری جدوجہد کامیابی سے ہم کنار کو کی دوستو سپریم کورٹ نے کراچی میں مدینہ مسجد کو نہ گرانے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی تھی صدر وفاق المدارس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے مدینہ مسجد کے بارے میں فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چالی سال سے قائم مدینہ مسجد کو گرانے کا فیصلہ جو دیا گیا ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہے اس فیصلے میں بعض قانونی نقاط کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا اس طرح کے دس فیصلے بھی آ جائیں ہماری قوم تسلیم نہیں کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ خدا نہ خواستہ اس فیصلے کو برداشت کا لیا گیا تو نہ جانے یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا دوستو مولانا مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مشہور عالم ہیں ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے انی سو اسی سے انی سو بیاسی تک وفاقی شریع عدالت اور انی سو بیاسی سے دو ہزار دو تک عدالت عظمہ پاکستان کے شریعت اپلٹ بنج کے جج رہے ہیں وفاق المدارس الاربیہ کے حالیہ صدر بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور دار علم کراچی کے نائب محتمی بھی ہیں اس کے علاوہ آپ آٹھ اسلامی بینکوں میں بے حسیت شریع مشہور کام کر رہے ہیں اور البلاغ جدیدے کے مدیرے آلاتی ہیں اور اس کے علاوہ کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں امریکی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا ویکسین دیگر خطرناک بیماریوں سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے ساتھ ہی شرعہ امواد میں کمی لانے میں بھی اہم قدار ادا کرتی ہے امریکہ کے بیماریوں سے تحفظ اور ان پر کنٹرول پانے کے مراقض سی ڈی سی میں پیش گئے گئے اداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد میں خطرناک بیماریوں میں مبتلاہ ہونے والوں کی تداد ساڑھے چار گناہ زائد ہے جبکہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد کے مقابلے میں ویکسین نہ کرانے والے افراد میں مرنے والوں کی تداد گیارہ گناہ زائد ہے گزشتہ دنوں نیشنل نیچرل سائنس فانڈیشن آف چائنہ کے ایک اعلان میں چینی سائنس دانوں کو دیگر بڑے منصوبوں کے ساتھ ایک بہت بڑے خلائی سٹیشن پر تحقیق کی دعوت دی کی ہے جس پر مغربی ممالک بالخصوص امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے ممکنہ طور پر یہ خلائی جہاز یا خلائی سٹیشن تقریباً ایک میل لمبا ہوگا جہاں خلابہ طویل مدت تک قیام کر سکیں گے اس حوالے سے افتدائی تحقیق کیلئے ایک عرب پاکستانی روپے کی رقم بھی منظور کی جا چکی ہے اس خبر کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ نے چائنہ کے خلائی منصوبوں پر اعتراضات کے علاوہ بطور خاص ایک بہت بڑے خلائی سٹیشن کے تصور پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے سولہ ملکوں کے مشترکہ عالمی خلائی سٹیشن آئی ایس ایس پر اب تک ایک سو پچاس عرب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں جبکہ اس کا سالانہ بجلت تین عرب ڈالر کے لگ بھٹ ہے آئی ایس ایس کی لمبائی تین سو ساٹھ فٹ ہے جبکہ چائنہ کا مجویدہ خلائی سٹیشن اس کے مقابلے میں تقریباً پندرہ گناہ یعنی پانچ ہزار چار سو فٹ طویل ہوگا لہٰذا یہ بات یقینی ہے کہ چینی خلائی سٹیشن یا خلائی جہاز کی لاغت پی آئی ایس ایس کی نسبت پندرہ بیس گناہ زیادہ ہوگی اس بارے میں ناسا کے ثابت چیف ٹیکنالوجسٹ میسن پیک نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ بے حد مشکل ضرور ہے لیکن اسے ناممکن نہیں کہا جا سکتا اس منصوبے میں دو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہوگا پہلا اس کی جسامت کا اور دوسرا اس کی لاغت کا دوسری جانب چائنہ کے خلائی تحقیقی ادارے بھی ایسے راکوں پر کام کر رہے ہیں جو موجودہ طاقتور ترین خلائی راکوں سے بھی کئی گناہ طاقتور ہوں گے اور ایک پرواز میں سیکھوں تن وزنی سامان خلا میں پہنچا سکیں گے غالباً چائنہ میں ایسے بڑے منصوبوں کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر لی گئی تھی جنہیں عملی جمعہ پہنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے بچوں سے گھر کے کام کروانا اور ان کے ان کاموں کے لیے رازی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اکثر خواہ تین بچوں کو کاموں کے لیے راغب کرنے کے لیے بہت ترقیبات دیتی ہیں ایسی ہی ایک خاتون جوجہ سے تعلق رکھنے والی میرین ہے جو کہ اپنے تین بچوں کو تنہا پال رہی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو گھر کے کاموں کی ترقیب دینے کے لیے اپنے گھر پر ہی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا اشتیار انہوں نے فیس بک پر بھی دے دیا ان کے اس آئیڈیا کو فیس بک پر اتنا پسند کیا گیا کہ ان کی اس پوسٹ کو سوال لاکھ لوگوں نے شیئر کیا میرین تین بچوں کی ماں ہیں جن کی عمر بلتردیب چودہ گیارہ اور سات سال ہیں میرین تین بچوں کی ماں ہیں جن کی عمر بلتردیب چودہ گیارہ اور سات سال ہیں اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے ان کو بچوں کے اخراجات کی تکمیل کے لیے سب محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے خیال سے ایک منفری ترقیب سوجی اپنے بچوں کی مختلف فرمایشوں کے جواب میں ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ سب کی فرمایشیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور اس کا جواب ان کو اگلے دن سکور سے واپسی پر ملے گا جب بچے سکور سے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر میں ایک جوب فیر کا احتمال کیا گیا تھا جہاں پر گھر کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے نوپلی کی درفازتیں مانگی گئی تھی اس جواب میں انہوں نے کیچن مینجر ہاؤس کیپر اور لانڈری سپروائزر کی جواب کے لیے نوپلی کی درفازتیں مانگی تھی اگرچہ اس کے بچے اس سے پہلے بھی یہ کام سر انجام دے رہے تھے مگر اب وہ یہ کام بقاعدہ ایک جواب کی صورت میں کرنے والے تھے جس میں ان کی ذمہ داریاں تیش شدہ تھیں اور اس کا معافضہ بھی ادا کیا جانا تھا اس کے بعد ہر پوسٹ کے لیے ماں نے اپنے بچوں کے بقاعدہ نہ صرف انٹرویو لیے بلکہ انٹرویو کے بعد ان کی پوسٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا ماں کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں سب سے زیادہ پروفیشنلزم کا مظاہرہ ان کے چھوٹے بیٹے نے کیا اس کے بعد بچوں کو ان کی ڈیوٹیز پر لگانے کے بعد ماں کا کہنا تھا کہ بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ان کی تنخواہ والے دن کا تھا اور جب ان کو تنخواہ ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا حالانکہ یہ پیسے ان کو پہلے بھی ملتے رہے تھے لیکن خوشی حاصل کرنے کا یہ ایک منفرد آئیڈیا تھا اس سے ان کے اندر مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ